اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے میں بھی خیر خیریت سے ہوں آج ہم لوگ آئے میں ہیں ڈی ایچ اے ٹو گیگا مال سامدھا آپ کو بوڈ نظر آرہا ہوگا گیگا مال کے بالکل اپوزٹ یہ نیو ایچ کے بلز زمزم الیٹرک سٹی شیخ و کاسا بوتے ہیں یہاں پہ ان کے دکان کا وزٹ کرنے کے لائے میں اور ان سے ہم آج ٹیل میں پوچھیں گے کہ کیا پرائس آج کل بھگائی ہونے کے بعد ہر چیز کا ریٹ چینج ہو چکا ہے تو اس وقت کرنٹ سیچویشن کیا ہے تاروں کے حوالے سے بوڈز کے حوالے سے فینس کے حوالے سے اور کیا مارکٹ میں چیزیں ہیں ہیں فینس کون سے انہیں الیکٹری شیوٹس کون سے چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ الیکٹری وائر کون سے سب سے بہتر ہے آئیں آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ جی ہم لوگ آگئے ہیں شیخ وقاس صاحب کی شاپ پہ پہلے آپ کے شاپ اوورویو دیتے ہیں ماشاءاللہ جی شیخ وقاس صاحب کیسے ہیں اسلام علیکم میں ٹیک ٹاک آپ سنائے کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے خیریت سے ہیں ٹیک ٹاک ہوں گے خیر خیر شیخ صاحب آج آپ کے باس آئے تھے وقاس بھئی کرنٹ سیچویشن جو چل رہی ہے پرائس بہت زیادہ نقریض ہو چکی ہیں تو اس وقت کیا پوزیشن ہے مارکٹ میں اور آپ سے انٹرڈیکشن بھی لیں گے سارے چیزوں کا آج تو تاریخ ہے تیس آج کے دن میں اور کل کے دن میں ہم کافی ساری فیورٹ لوگوں کو دے سکتے ہیں ہمارے پاس آنا چاہے ہیں اس کے بعد پر وہ جب آنا چاہے ہیں اس سے پہلے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم ضرور جو چیز ہمارے پاس پانے ریٹ کی حاضر ہوئی وہ ان کو پروائیڈ کریں ٹیک ہے جو چیز ہمارے پاس موجودہ سٹاک میں ہوئی وہ ہم اس کو فیور کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اون آرڈر ہوتی ہیں ہماری ٹیک ہے اس کے بعد میرے پاس فیور ہو سکتے ہوئی وہ ہم ضرور کسٹمر سے کریں گے جو ہمارے پاس آنا چاہے وہ پہل کم کریں گے تو واکاز بی اپنی لوکیشن بھی بتائیں گے دی اچھے ٹو کے اپوسٹ شاپ بنتی ہے الہاج مارکیٹ نیو بنی ہے اس میں شاپ نمبر سیونی ہے زمزم الیکٹرک سیٹی کے نام سے یہ کونسی برانچ ہے یہ برانچ 3 برانچ 3 ٹھیک ہے واکاز بی کونٹیک نمبر بتائیں گے کسی نے کونٹیک کرنا آپ سے 0300 0300 0300 0500 0500 4735 4735 چلے آپ کو ڈسکرپسن میں بھی دالیں گے والمارکی جو میکننے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آئے واکاز بی دکھائیں آپ کی شب میں کیا کیا کس کس کم نگ کی زیزت رکھتی ہے سوڑا ہم شروع کرتے ہیں میں شب سے ہائی کولٹی میں جو فرست بھی ہے یہ میکرکسی شیلس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 2nd نمبر پہ سوچھون کی سیریز آتی ہے اور اس کا انجاب ہے اور ایکوہ کچھ چکل پہلا جنگ ہے ایکووہ وی بیگر ہمارے ہیں جانگے وہے وائی فائی سے چلتے ہیں وہ وائی فائی جنگ ہے وہ دونوں بلکل آمیلیبل ہیں اور اس تام دسپلی میں بلکل نہیں ہے میں آپ کو اپنے دسپلی میں دکھا سکتے کر جانگے ہوسکے اس کے لئے فان کی سپیشلٹیز و امریک پس ہوتی ہے اس پیشلی طور پر لاہور ہمیں ٹھیک ہے یہ سارے مادلز و چلر بگئے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے تو ان میں آج کے لائبریٹ فانس بھی چلر ہیں جو بیٹری اپریٹی بھی ہیں اپل مرے اپنی پرس چل رہا ہے یہ سنجل چلر ہے یہ آمونس سکس وارٹس لے ہے ٹیک ہے ڈی سکس وارٹس تک چلتا ہے ٹیک ہے میک سپید اس کی ہوتی ہے جی 25 وارٹ پہ 6 سپید اور یہ سٹارڈ اپ ہوتا ہے 3 وارٹ سے سٹارڈ ہوتا ہے سپید 1 اور اس میں یہ کلرز موڈلز کافی سا رہے ہیں یہ جو موڈلز آپ کو سامنے دسپلی میں نظر آئے ہیں یہ سب میں آپشنز ہے صرف یہ نہیں کہ یہ ہی بارا جو ہے اس میں یہ آپشنز ہے تو میک آج کے لئے یہ جو فرنز ہم ان کی بات کرتے ہیں آج کے لئے جس رہا میکنم جو ہے یہ بہت چل رہا ہے تو ان کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز آلماس چل رہی ہے تھی اس میں دس ہزار چاہ سر رہا ہے کمپنی پرائز کیا کہ یہ نون ڈیلر آپ کسی سے بھی لیں تو آپ کو آلماس 11,000 کا اس کی پرائز ہی 10,400 روپیز ہے اور جبکہ یہ آپ کسی باہر ڈیلر سے لیں گے تو یہ 11,000 کا اس کے علاوہ جیسے یہ فین ہو گیا اس کی کیا پرائز ہے اس میں یہ ان کا ٹائٹل موڈل ہے بسیکلی ٹائٹل موڈل ٹھیک ہے یہ ٹائٹل موڈل ہے یہ 11,300 روپیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں سے ڈیزائن کی وجہ سے تھوڑا سا مہنگ ہے اور یہ فین جو پڑ لگا ہے واقعز اس کی کیا پرائز ہے یہ آلماس 16,000 کا ہے یہ 4 بلیڈز ہے ٹھیک ہے اسے میں سیم فین میں مل جائے گا اس کی کیا پرائز ہے اس کی کیا پرائز ہے اسی میں فائیے فین میں بھی فین مل جاتا ہے جس کی پرائز ہے وہ نینٹین ٹھاؤزان ہے اور یہ لاہور فینس کے ہیں اچھا چلے آگے چلتے ہیں اب لائٹس کے آگے کابل آپ کے باس پاکستان کی ہے ٹھیک ہے پاکستان کابل آپ نے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا نیو ایج کی طرح میں آپ کے بارے دیکھیں بڑا حیران ہو رہا ہے کیونکہ نیو ایج کی طرح دیلر شپ سے ملتے ہیں تو آپ کے بارے دیلر شپ سے ملتے ہیں نیو ایج کی طرح کسی بھی ایک چھوٹی نورمل شپ سے یہ نہیں ملتی یہ توشف ڈیلرز بیٹھے ہیں اب مارکیٹ میں یہ نورمل اویلیبل ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ان کو ڈیلر شپ چاہیے کہ جکان دار اتنا پرانا پان سال پرانا آٹھ سال پرانا دس سال پرانا اس کے اگینس وہ اس کو ڈیلر شپ آفر کر رہے ہیں جس کی کافی ساری برانچز ان کو دے گیتے ہیں جس کی کافی ساری برانچز ہیں جس کی کافی پرانی برانچز ہے اس مطابق وہ ڈیلر کو آفر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا ریکمنٹ کریں گے ہماری آوڈیونس کو یہ نیو ایج کی طارہ سب سے بہتر ہے سار بہتر ہے الحمدر اللہ اور اس کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کی آقازمی تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا ریکمنٹ کریں گے آپ سے پاکستان کیبل بھی موجود ہے اس کے علاوہ جو ہے نیو ایج بھی ہیں جی ایم کی وائرز بھی ہیں جی سار یہ دونوں سب سے بیسٹ ہیں آپ بے شک پاکستان میں لے لے یہ نیو ایج دیر ہیں دونوں کی قوالٹی آدموز سیم ہے ٹھیک ہے فریش ایمپورٹڈ کوپر لیوز ہوتا ہے تو آپ کیانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کیبل بہت بہترین ہے اور نیو ایج جو ہے اس کے ساتھ کے بالکل بہترین ہے جن کا بجٹ نہ ہو پاکستان کیبل لگانے کا نیو ایج لگانے کا انہیں انہیں بیس کیا سکتے ہیں انہیں بھی سکتے ہیں نمبر ون پہ آپ پاکستان کیبل کو بتائیں گے نمبر ون پہ پاکستان آن گا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد یہ سیکنڈ لی ہوتی ہے آمنی آپ جس کے نیچے آتے ہیں تو اس پہ یہ سیکنڈ آپشن بہترین ہے آج دنس یہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے میں نہیں لگا سکتے ہیں نیو ایج نہیں لگا سکتے تو آپ جی ام کے بلد لگا لیں گے اچھا جن کا بجٹ جی ام کے بلد لگانے کا بھی نہ ہو تو پھر وہ نہ لگائیں پھر وہ دوائیں ہیں اگر آپ کچھ بھی لگاتے ہیں اس میں ایک تو پرابلم مائے گی کہ کورپر سمتنگ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میں نے کسپو کو ٹریٹ کرنے کے لیے اچھا اچھا بھی انگلیش کا اچھا انگلیش کا آپ کے باس ایک ہی باکس پڑا ہوئا ہے میں یہ دیکھیں الحمدلللہ یہ صرف باکس ہوگا صرف ہم نے ساید سے کسی کی اٹھایا ہوگا دکھانے کے لیے ٹھیک ہے کہ اس کے بیچ میں یہ لاہور میں ڈبا آپ کو ریگولاری طور پر مل جائے گا کسی پر سوپر لکھا ہوگا کسی پر کچھ لکھا ہوگا کسی پر کچھ لکھا ہوگا اچھا یہ ایک دپر دونوں پر یہ سارے ہی فیک ہیں اچھا جی یہ آرڈینز یہ بتا رہے ہیں باکاز بھئی کہ یہ اس طرح سے مارکٹ میں انگلیش کے نام سے بہت فیک وائرز آئی ہیں مارکٹ میں کسی پر سوپر لکھا ہوگا کسی پر دیلیکس لکھا ہوگا تو یہ تمام طرح آرٹیکل جتنے بھی ہیں سب فیک ہیں یہ یعنی انگلیش کے ساتھ نام پر کچھ بھی آپ کا منشن اچھا نارملی یہ سبوز اگر ہم بات کریں کہ انگلیش کی طار کتنے کی مارکٹ میں شیل ہو رہی ہے تینی نور تیس کی یہ آپ کو جیسے اب کسمر جائے گا ان کے پاس ہوگے گا مجھے تھوڑی سی کام چاہیے ایک کہتا ہے آپ پاکستان کے وائرز میں یہ پوچھا چاہتا ہے آپ سے کہ اگر یہ کتنے کی اور پھر اگر اس سے بہت اچھی جی ایم ہے تو جی ایم میں کیا فرق ہے جی میں وہی بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے وائرز آئی جی ایم کے وائر ہے 3500 کی آپ کا بجیٹ ہے وہ کام ہو گیا اب جب آپ کہتے ہیں مجھے اس سے بھی کام کرنا ٹھیک ہے مجھے اس سے بھی کام کرنا تو پر سیلور آپ کو یہ دکھائیں گے یہ انگلیش لیلنی یہ سب سے بیٹر ہے سب سے بیٹر ہے اسی زمانے میں یہ بہت اچھی ہوتی تھی لیکن جن کی ہوتی تھی انہوں نے بھی بنانے چھوڑ دی اچھا یہ پہلے جانتا ہے جانتا ہے یہ انگلیش کی طار پہلے ٹی جی کے نام سے جی ٹی جے کے نام سے جو وائر آپ کو ملے گی ٹی اینڈ جے ٹھیک ہے وہ ریل وائر ہے ٹھیک ہے وہ ریل وائر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ضرور لے سکتے ہیں اگر ملے تو وہ ملے گی نہیں ٹھیک ہے وہ ملے گی آپ کو تھوڑی مشکل سے مل سکتی ٹھیک ہے کیونکہ اس کی بھی کاسٹ جی ایم سے مہنگی ہے لیکن جب آپ نے اچھی چیز لینی ہے تو جب آپ ایک برینڈ لینا چاہ رہے ہیں برینڈ لے ٹھیک ہے آپ جہاں پہ چار ہزار لگا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو چار ہزار پچاس لگا کے برینڈ نہیں مل رہا تو آپ اپنے پیسے ویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں کنفرم کہ وہ کورپر بھی ہے یا نہیں وہ کورپر بھی ہے یا نہیں آپ اس ٹائپ کے باکسز اچھا کورپر میں اور سلور میں کیا فرق ہوتا ہے وائر میں کورپر اور سلور میں جو ہے وائٹیج ڈراب بہت زیادہ ہوتے ہیں بچھلی گھل بہت زیادہ بنتا ہے آج کی انپلائنسز انسٹرومنٹس اینی ٹائم کوئی نہ کوئی چیز پرابلم میں ہی رہتی ہے جب آپ اس ٹائپ کی کوئی کے بھی لگاتے ہیں تو ہمیں بچنا ہے ہمیں بچنا ہے یہ فیک نیمز اتنے بھی یہ مرکٹ میں آپ نے فیک نام سے بلکل بچ کے رہنا ٹھیک ہے کسلی سے چیک کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ٹائپ کی کوئی چیز آپ نے مارکٹ سے باہر نہیں کرنا ٹھیک ہے گا اچھا باکازمی اب وائرس کا تو ماشاءاللہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو پریفر کرنا چاہے تو آپ اس کو لیں الحمدللہ موبائل سب بھائیوں کے پاس ہے ملکل ایسا ہی ہے آپ اس کو گوگل لگائیں اس کو چیک کریں کہ یہ کون سی چیز ہے کہاں سے بن رہی ہے اس کا سورس کیا آپ کو سب کچھ سم سورس ملے گا ہی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اب آپ کے بعد LED کی واریٹی مجھے بہت زیادہ نظر یہ مترکس بھی ہے ایوو بھی ہے بہت ساری واریٹی ہے تو اس میں کون سی بہتر ہے کون سی نہیں ہے لیکے جی اس ٹائم سکسے بیٹر پوالٹی یہ گوگ رنج میرے پاس چل وے گئے ہیں سستے اور اچھے ایکانومی میں یہ ایوو کی لائٹ ہے ٹھیک ہے اس کی فنیشنگ آپ دیکھیں الحمدلاللہ بہت پیاری بنی ہوئی ہے بہت پیاری بنی ہوئی ہے واقعی ایا چوک بھی نہیں ہے اس میں نہیں یہ بلٹ ان ڈرائیور ہوتی ہے اس کے وارنٹی ایسے ہوتی ہے آپ نے اٹھا کر دین ہی ہے اس باکس پہ سٹم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر سٹم آجے گی دیٹ کے مطابق آکھ ٹھیک ہے یہ وارنٹی بھی لائٹ ہے ون ائیر کے اندر ہے اس کے مطابق آپ نے سٹم کے مطابق کس کو ڈالنا ہے باکس میں خراب ہو جاتی ہے خدا نہ خاصتا ٹھیک ہے اور لائے پر مجھے دینی ہے میں نے آپ کو اس کے جگہ پر نہیں دے جنی ہے ٹھیک ہے ویری گوڈ اپنے اس کے جگہ پر یہ چیز ہے مارے پر یہ زیکو کے نام سے اچھا پہلے ریکو آتی تھی آپ زیکو آرہی ہے نہیں وہ ریکو جو ہے وہ چائنیز تھی یہ اب ساری بن رہی ہیں لاہور اور گجران والا میں ٹھیک ہے اورڈینٹ سے ساری لائٹس ہیں اس میں بھی آپ کی سیم سورس ہے آپ نے جو چیز لینی ہے اس کو آپ نے گوگل کر کے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کے سورس مل جائے گا جب سورس ملے مطلب وہ آپ کے لیے چیز سپیسیفک بیٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی دکاندار کی بات نہیں سننی کسی کی بات نہیں سننی آپ نے صرف اپنے طور پر چیک کرنا کیونکہ پیمٹ آپ کی ہے یوز آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی کیا پرائز تھی جو آپ نے پہلے دکھائی ہے کسی 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 کس کسی ایسے شیڈز اگرہ میں نہیں لگی ہونے چھے جہاں پر پانی جائے اور وہ خراب ہو جائے لگا وہ اور جہان اس کی وجہ سے یہ خراب ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس صورت میں یہ چینج نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ برینڈ پہ جائیں تو برینڈ آپ کے باس کیا ہے لائٹس برینڈ میں برینڈ میں ہمارے پاس دو قسم کی ہیں اور دو پل میں مل جائے گی آپ کو او نائس اور جو فرس ٹاپ آف دو ہے فلپس کا مل جائے گا اچھا تو فلپس کی بھی لائٹ ہی ہے آپ یہ فلپس کی لائٹ ہے یہ تو ایکسپینسیو ہوگی لائٹ فلپس کی کافی ہے یہ بالکل ایکسپینسیو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ انتین سے بچ جاتے ہیں اچھا بارٹر لائس لائٹ ہے تو بارٹر نہ ہونے کے برابر ہے اس کا ماشاءاللہ تو یہ لائٹ کتنے کی ہے یہ دخل بڑی لائٹ ہے اس میں اگر پانچ وٹ کی ساتھ وٹ کی لائیں اس کے ساتھ کی اس میں یہ چار انچ کی لائٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نو وارڈ اس کی سپیسیفکیشن ہے ٹھیک ہے اور اس کی پرائز آلموس سسٹم جو چل رہی ہے آٹھ سو پچاس رو پر ٹھیک ہے مطلب یہ کتنے وارڈ کی ہے یہ نو وارڈ کی ہے مطلب فلپس کی لائٹ جو ہے وہ نو وارڈ کی آٹھ سو پچاس رو پر کی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کر لیں تین انجو ریگولر سائز چلتا ہے نائنڈی بٹنڈ ہاؤسز میں ٹھیک ہے یہ والا ہے یہ سات وارڈ کی لائٹ ہے یہ کتنے کی ہے اور یہ ہے اس کی پرائز آلموس سیون انڈڈ ہے ٹھیک ہے اور اسی میں آپ اس کو پھائی فورڈ پر کرنے تو سیم لائٹ سیم سائز سیم سائز ٹھیک ہو گیا جو آپ لائٹ دکھا رہتے ہیں مجھے سیم لائٹ ہے اور یہ سوڑی گے پانچ وارڈ کی لائٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فلپس کی سائز سیم ہے تین اچھ یعنی کچھ ٹائپ پہ وہ گلاس باکسز لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ پہ کچھول لگا ہوتا ہے اس کے اندر آرام سے یہ تین انچ کی لائٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دور فلپس ہو گئی نا یہ سیکنڈ پہ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت پیاری لائٹر جی ہے تو یہ امپورڈڈ ہے یا یہ بھی یہ جی امپورڈڈ ہے یہ چائنہ پہنٹ ہے یہاں پہ بلکی پیکٹ نہیں ہے اسیمبل پیکٹ سب کچھ چائنہ سے ہی آتی ہے اس کے وارنٹی ٹوئی یرز ہے اس پہ مینچن بھی ہے لیکن یہ الحمدللہ اس کے وارنٹی کلین کے لیے ہمارے پاس کوئی پیس نہیں ہے کچھ آج تاکی کبھی خلابی نوی لائٹر کبھی وارنٹی کلین پہنٹر کوئی پیس میں کلین ہوئی کیکہ نوی اللہ اچھا جی شیک سب بات مسروف تھے ماشاءاللہ سے تو افری ہو گئے شیک صاحب اچھا اب انڈ کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ تو کہاں تک پہنچتے ہیں شیک صاحب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کچھ سے کہا کہ ہم گھڑے ہوتے اور کلائنڈ آگئے تھے ہم لوگ سٹاپ کنیتے ہیں نیکس ہم لائٹ پہتے لائٹ فائنلائز یہ آئیٹم کی ماری فساکتے ہیں فائنل میں یہ سب شیکسی لائٹ ٹھیک ہے جرمن میں یہ چائنیز پیکڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی چیز اس کی اسیمبل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ چائنا سے ہی پیکڈ ہو کے اسیمبل ہو کے آگا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب نمبر 1 پہ بتاتے ہیں لائٹ اچھا اس کے بعد پر فلپس ہے اچھا فلپس ہے بہتر ہے کارٹ بھی جاتا ہوگی اس کی نہیں فلپس سے کارٹ اس کی کام ہے آلماسٹ 10-15 پرشنٹ لیکن یہ اینی ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا ہے اس کو ہی چیک اپ پہ اچھا ویڈی نائس اوہ زبردست یہ وقت ایک چیز آئی ہے یہ کھول کی دخائیں ایک کھول کی دخائیں ایجی مائی یوٹی فیملی آپ دیکھیں کہ یہ لائٹ ہے اگر آپ کا پیچھے ہول دو انچ کا ہے چار انچ کا ہے چار انچ کا ہے چاہیے تو آپ اس کو بڑا کرلیں اچھا ایجسٹیبل اس کے سائز ہے ویڈی نائس اچھا اس کے علاوہ اس میں بڑے سائز میاں اور بڑے سائز اچھا اس میں بھی اٹس کا آپشان ہے جی بڑے سائز مرے گو رایٹی بہت ہے آپ کے بس بنتا یہاں اچھا اس میں بھی اٹس کو آپشان ہے سیم سائز دو انچ کے لائٹ میں دو انچ کے لائٹ میں دو انچ کے لائٹ میں لگا سکتے ہیں برداشت کی بات ہے جی زباردست ورکاز بھی نائس یہ تو بڑی انٹیک چیز دکھائی ہے کہ جیکر جی جیس کا پیچھے سوراگ سیلنگ کے اندر دو انچ کا ہے تو اس میں بھی آپ دس انچ کے لائٹ لگا ستے ہیں بڑے آسانی سے بہت خوبصورت لائٹ ہے ورکاز بھی زباردست اس کے علاوہ بہت خوبصورت لائٹ کی بڑی ورائیٹی ہے ماشاءاللہ میں انسر میں سے آپ کو بیٹری ڈایٹ کروں گا کہ آپ کے جدی لینا ہے وہ فلیپس کی لائٹ فلیپس کی لائٹ فلیپس کی لائٹ جس پر یہ چار فکر آلائٹ ٹھیک ہے اس میں ایک سو فل کی ہے یہ آپ کو آل موست ہی کہ فرکر اسی مہنگی پڑھتی ہے ٹھیک ہے ایک دعا مہنگی لیں وہ بہتر ہے دو سال بعد دی جب آپ دکھیں گے اس فرم کے لائٹ کیا اندر اللہ آن ہوگی آن ہوگی لوکل ایسی جیسی جیسی کئی بھی ہماری ماشاءاللہ سے تو آپ ایک دفعہ دے دیں شاپتے جیسے اوپر اکھے ہیں کیا رکھے ہیں کیا کیا سائز ہیں ان کے ان کے آٹھ انچ کا سائز ہوتا ہے دس انچ کا ہوتا ہے یہ بھی ہم جس تیس تی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بریکٹ فین وال بریکٹ کے لاتا ٹھیک ہے یہ بھی ریکٹ فین ہے ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا آپ آگے کریں گے یہ دس انچ کا واشنگ سائز کا پلاسٹک کا اگزاust فین ہوتا ہے سیلنگ فین ہے یہ یہ وال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آجے آگے یہ سیم اگزاust فین پڑا ہوا ہے دس انچ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس سے آگے یہ جو ریڈ و وائٹ بیکنگ میں یہ بھی لغور فین کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آجائیں اس کے بعد آگے آجائیں تو یہ پاک کراچی کی میک میں گوجہ ہوا لگا یہ لوکل بنا ہوا پنکھا ہے لیکن بہت اچھا ہوتا ہے روائل گا ہمارے پاس ہی ہوتا ہے اچھا روائل گا سے آپ کے پاس ہی ملے گا یہ ٹھیک ہے اس سے آگے آجائیں اس سے آگے آجائیں تو یہ ڈی بی باکسز پڑے ہیں جس میں بریکرز لگ جاتے ہیں کنسیل وال میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے آگے آجائیں ماشا اللہ اس سے آگے آجائیں تو یہ سٹریٹ لائٹس ہیں جو عمومن طور پر لگتی ہیں باہر سائٹ پہ کسی خمبے پہ لگ جائیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا کارنر رہ جائیں وال ہے ٹھیک ہے پھر یہ اس کے آگے سیلنگ ایکسوس فین آگے کیا سائز ہے ان کا ان کا سیم سائز ہے دس انچ کا فٹ بے فٹ کا ٹھیک ہے یہ اس سے آگے کیا رکھا بھا جی یہ وایدار یلو وائدائی یلو لو یہ جوان باکس れた ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آجائیں پھر اگند یہ ایف سیک سن آپ کے پاس آجائیں ایک صاعبال از پاک کراچی کے 5 لٹ ہوئے ہیں فان پڑھے ہوں ہیں پھر اس کے بعد آگے آجیں پھر اگنی جس اف سے ایکزاوس فن پھر اس سے آگے ہمارے پاک کراچی کے ایکزاوس فن لگے ہوں ہیں پھر اس سے آگے دکھیں اس کے کبھی فن لگا ہوا ہی ایک دوسرے پھر اس کے آگے فلپس کے ایلوڑی بلپ لگے ہوا ہمارے پاس اس کے مطابق کافی سی چیزیں ہیں جو بچی نہیں ہے وہ ہیڈن ہے ہیڈن ہے وہ آپ خود آئیں خود آئیں اور وجہٹ کریں یعنی سن ٹھیک ہے دکھائیے یہ ایٹم دہ ہیں ٹھیک ہے پاپولر پائپس ایلیکٹرک فٹنگ کے لئے آپ کے پاس سارا کچھ ہے تو سیکشن ٹائم پر جو بھی جیسے ضرورت ہوتی ہے ہم مل جائیں گی اس میں جو یوز ہوگا وہ سب چوش پر آگا ٹھیک ہے تلین جی مائی یوٹی فیملی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اور چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر بھی کریں اور ویزیٹ بھی کریں اور ویزیٹ بھی کریں شاپ کو انشاءاللہ اور چینل کے حوالے سے اب جب بھی ریفرنس دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 10% دسکونٹ بھی دیا جائے گا جی ضرور دیا جائے گا تینکیو ویری مچ وکاز بھئی سر سر تینکیو ویری مچ شکریہ